بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آلو کیمہ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے آلو کیمہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ مزے دار بنتا ہے آلو کیمہ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کلو ہم نے مٹن کا کیمہ لیا ہے ہاف کے جی ہم نے آلو لیا ہے پیاز لیا ہے ٹیماتر پیسٹ لیا ہے دہی لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے جڑے رہنا ہوگا آپ کو ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں آلو کیمہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پریشر آپ اس کو کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا کڑاہی میں بناتے ہیں اس لئے ہمارے پاس ٹائم کم ہے ہم اس کو پریشر میں بنائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے کیمہ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاز ایک پیالی تقریباً پیاز ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے بعد ایک سے ڈیر چمچ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور اب یہاں پر ہمارے پاس ہیں کچھ کھڑے مسالے جس میں دو تیز پاتھ ہیں دو بڑی علاچیں ایک دارچیوی کا پیس ہے دو چھوٹی علاچیں ایک بادیان کا پھول ہے لونگ ہیں اور کالی مرچے ہیں وہ ایڈ کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ جو ہمارے کیمہ میں سمیل ہوگی وہ بالکل بھی نہیں آئے گی کھڑے مسالے ڈالنے کا بیسک مقصد یہ ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ خوشک دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً دو گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے جو فرش کیمہ ہوتا ہے وہ بہت جلد گل جاتا ہے اس لئے اس میں پانی بہت کم ڈالا کریں اور اب اس کو میڈیم فلیم پہ کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو پریشر لگا دیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے لے جی یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پریشر پہ لگا ہوئے اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ڈرائے ہے یہ بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب اس کو بنائی کے لیے ہم اس کو کڑاہی میں ڈالیں گے لے جی کیمے کو ہم نے کڑاہی میں ڈال لیا ہے اس میں یہ جو مزید پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈرائے کریں گے بعد میں یہ باقی کی چیزیں ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کریں گے لے جی پانی بہت اچھی طرح سے پشک ہو چکا ہے اس میں یہ جو کھڑے مسالے ہیں نا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم نکال دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا فلیور جو ہے وہ کھڑے میں چھوڑ دیا ہمیں اس کا فلیور ہی چاہیے تھا نہیں جی یہاں پر سارے کھڑے مسالے ہم نے نکال لیے ہیں اب ہم اس کی بنائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک پیالی کے ایک پھو کے قریب ہمارے پاس یہ گھری ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہری مرچ کا پیسٹ تقریباً 4 سے 5 چمچ ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اس میں میٹس کریں گے اس کو اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹیماٹر پیسٹ ڈالیں گے ہم اس میں اب ایک بڑے سا اس کا ٹیماٹر لیا اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کی ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ہم اس کی بنائی کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا یہ ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہا کریں یہاں پر دو سے تین منٹ پہلے ہم اس کیمے کی بنائی کریں گے آلو ابھی ہم اس میں بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ آلو بہت جلد گل جاتے ہیں اس کو تقریبا تھوڑی دیر چاہیے ہوتی ہے جلدے کے لیے پہلے ہم کیمے کو اچھی طرح سے دھون لیں گے لے جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم دھونتے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو دو بڑے سائز کے آلو ہیں جن کو ہم نے اس سائز میں کارکے رکھا ہوا ہے وہ آیت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو آپ ہمیشہ بڑے سائز میں ہی کارکے ڈالیے گا بہت خوبصورت سی لکھ دیتے ہیں وہ مزید تین منٹ ہم ان آلووں کی بھی بھنائی کریں گے اس کے ساتھ لے جی یہاں پر آلووں کو بھی تین منٹ ہو چکے ہیں بھونتے ہوئے سالن نے اپنا گھی چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس میں یہ ڈالیں گے دھنیں ایک پیالی کے قریب ہمارے پاس دھنیں ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے بوائٹ کریں گے اس میں دھنیں اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم اچھی طرح سے پوش کریں گے اور اس کی ہم اچھے سے بنائی کریں گے یہاں پر بنائی مست ہے کیونکہ بنائی کرنے سے ہی چیز اچھی بنتی ہے کلیم کو کر دیں گے ہائی اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیں کا پانی بہت اچھی طرح سے پوش کرو چکا ہے اب ہم اس میں تقریباً ڈالیں گے ایک کپ کے قریب پانی کیونکہ ہاں آلو کو ہم نے اچھی طرح سے گھلانا ہے پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور فلیم کو کر دیں گے بلکل لو لیں جناب یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے آلو اچھی طرح سے گھل چکے ہیں کہ نہیں آلو کو چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں گلانا کھڑے کھڑے رکھنے ہیں آپ نے اب اس میں ڈالیں گے ہم ہرا دنیا ہری میرچ کٹی ہوئی گارنش کریں گے اس کے اوپر اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیمن اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ کالی میرچ کا پاورڈر ون فورت ٹیبل سپور کالی میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہاپ چمچ کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے گرم سالہ تو ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا آلو کیمہ کیسا بنا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آلو کیمہ کا سالن بن کے تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنا ہے بنائیے کھائیے اور انجوائے کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مک جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ